بندی جلے کے ہنڈولی میں ایک بار پھر بجری مافیاؤں کا آتنکھ دیکھنے کو ملا گروار کو دیر رات عوید بجری سے بھرا ہوا ڈمپر ستھور قصبے کے اندر سے لہ لارتا ہوا تیج گتی سے گزرا ڈمپر کے اندر سے سڑک پر بجری گرتی ہوئی جا رہی تھی گاڑی کی رفتار اتنی تیز تھی کہ ڈمپر نے ودود عبا کے دو پولوں کو بھی دھراشائی کر دیا ودود لائنے ٹوٹ کر مکانوں کی چھتوں پر گر گئی قصبیواسی اپنے گھروں سے نکل کر بہار آ گئے قصبیواسیوں کے فریز، کولر، فنکھے وہ انہے اپکرن جل کر خاک ہو گئے اچانک ہوئی حرکت سے گرامینوں میں خوب فیدہ ہو گیا انہوں نے پرساسم کے خلاف سڑک پر روس پرکٹ کیا گرام پنچائے سرپن سونیا سینی نے تورنت اس کی سوشنا پولیس وہ ودود عبا کو دی سوشنا پر اے اے سائی بھیرو پرکاش مائی جاپتہ پہنچے اور گرامینوں سے سمجھائش کی ہنڈولی پولیس نے موقع موینا کر کے اگریم کاروائی شروع کر دی ہے گیات رہے کہ ایک دن پوروی ہنڈولی قصبے کے مکھے بزار میں اسی طرح بزری مافیاوں نے آتنک مچایا تھا جس دوران بھی صبح مورننگ وارک پر گھومنے والے کئی لوگوں کی جان جا سکتی تھی سطور سرپن سونیا سینی کا کہنا ہے کہ اب بہت ہو چکا بزری وکھنن مافیاوں پر لگام لگانے کے لیے آندولن کیا جائے گا جلدی اچھا دیکاریوں کو گرامینوں کے ساتھ مل کر کاروائی کو لے کر گیاپن بھی دیا جائے گا ہاروٹی نیوز کے لیے ہنڈولی سے جتیندر سنگھ راتھوڑ کی ریپورٹ ہاروٹی کی خبروں سے ہر سمیں اپڈیٹ رہنے کے لیے یوٹیوب پر سبسکرائب کریں ہاروٹی نیوز اور پریس کریں بیل آئیکن کو